اے فضل عمر تیرے او صاف کریمانا نور آتا ہے نور جس کو خدا نے اپنی رضا مندی کے اتر سے ممسوح کیا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا ساہہ اس کے سر پر ہوگا یاد آ کے بناتے ہیں ہر روح کو دیوانا محترم مرزا عبد الرحیم بیگ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ کے انداز تخاطب و تقاریر کے بارے میں بتانا کوئی آسان بات نہیں لوگوں کو اس وقت کا شدت سے انتظار رہتا جب حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر کرنی ہوتی پھر جو افراد جلسے کے دوران کسی ضرورت کے تحت باہر چلے جاتے تھے وہ وقت سے پہلے جلسہ گاہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے اور ساتھ ہی یہ خواہش بھی ہوتی کہ آگے جگہ مل سکے لیکن نظم و ضبط کا یہ عالم کہ جس کو جہاں بھی جگہ میسر آتی بیٹھتے چلے جاتے پھر جب وقت تنگ ہونے لگتا تو اکثر دیکھا گیا کہ شیدائی گلیوں میں دوڑتے ہوئے پہنچتے بزرگوں اور کمزوروں کے قدم بھی تیزی سے پڑتے ساتھ ہی یہ خوف بھی رہتا کہ تقریر شروع نہ ہو جائے اور ایسا نہ ہو کہ کچھ سننے سے محروم رہ جائیں گویا پروانے تھے جو شما کے گرد جمع ہونے کے لیے تڑپتے نظر آتے تھے جب حضرت مسلح معود رضی اللہ تعالی عنہ جلسہ گاہ میں تشریف لاتے تو عاشقان خلافت کے چہرے دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے خوشی مسررت و فرحت کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی چمک دلی کیفیت کو ظاہر کرتی آپ مزامین کے لحاظ سے اپنی آواز کو پرجوش انداز میں بلند کرتے تو فضا ناروں میں بدل جاتی اے آسمانی بارشاہد کے موشی خاروں اے آسمانی بارشاہد کے موشی خاروں ایک دعا پھر اس نوبت کو ظاہر سبتا رو جو دنیا کے کام پھر جائے دھونڈے تو کہاں دھونڈے پائے تو کہاں پائے سلطان بیا تیرا انداز خطیبانا اقین انداز خطیبانا موسیقا موسیقا موسیقا